اگر آشی حرکت کی تو میں انڈیا کو پکاروں گا کہ آپ سے وہ اچھی ہیں کہ وہ کم از کم یہ کام تو نہیں کرتے جو آپ نے کیا ہے یہاں پہ پانپ سے دشمن کی زبان بولی گئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیا مطلب اس حکومت کے سامنے ہم کوئی بات ہی نہیں کر سکتے آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی تو میں انڈیا کو پکاروں گا کیونکہ آپ سے تو بھارت والے بہتر ہیں ہلو دوستوں جائے ہند جا بھارت دوستوں اپنی مجہبی کٹر تا کے کارن بھارت سے الگ ہوا ایک دیش پاکستان بنا اسی پاکستان سے ایک دوتھر دیش بنگلہ دیش بن گیا لیکن اس کٹر سوچ نے ابھی بھی کوئی بدلاؤ نہیں آیا بنگالیوں اور افغانستانیوں کی آہ آپ ایک بار پھر پاکستان دیکھئے گا ٹوپتے ہوئے کہ پاکستان کی عمران خان سرکار کے خلاف پیوکے میں آواز تیز ہو گئی ہے لوگوں نے وہاں عمران خان کے خلاف اپنی آواز بلند کر دی اب ذرا ان ناروں کو گوھر سے سنیے پیوکے میں کیا چل رہا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائیں سب سے پہلے آپ کو ایک اہام خبر سے آگاہ کرتے چلے کہ لے پینتیس جمہو ٹو میں مسلمی نون کے امید بار اسماعیل گجر بھارت کی زبان بولنے لگے جس بات میں آپے سے باہر ہو گئے عزلی دشمن بھارت سے مدد مانگ لی کہا پولیس کی موریس کی موجودگی میں میرے گاؤں میں پی ٹی آئی والوں نے حملہ کیا آئندہ ایسی کوئی حرکت ہوئی تو انڈیا کو پکاروں گا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اہم خبر سامنے آ رہی ہے اور لیگی امیدوار ہیں جمہو ٹو سے اسماعیل گجر جنہوں نے دشمن کی زبان بولی ہے عزلی دشمن بھارت سے مدد مانگ لی ہے کیمپ اکھارنے پر تیش میں آ گئے اور جذبات میں آپے سے باہر ہو گئے کہا کہ پولیس کی موجودگی میں میرے گاؤں میں پی ٹی آئی والوں نے حملہ کیا آئندہ اگر ایسی کوئی حرکت ہوئی تو انڈیا کو پکاروں گا انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ نے بول ہی نہیں سکتے بات ہی نہیں کر سکتے ہمیں الیکشنل لڈے کا حق نہیں ہے اگر آشی عرکت کی تو میں انڈیا کو پکاروں گا کہ آپ سے وہ اچھے ہیں کہ وہ کم از کم یہ کام تو نہیں کرتے جو آپ نے کیا ہے یہاں پہ یہ دیاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ نے بول ہی نہیں سکتے بات ہی نہیں کر سکتے ہمیں الیکشنل لڈے کا حق نہیں ہے اگر آشی حرکت کی تو میں انڈیا کو پکاروں گا کہ آپ سے وہ اچھی ہیں کہ وہ کم از کم یہ کام تو نہیں کرتے جو آپ نے کیا ہے یہاں پہ یہ دھیاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے سامنے بول نہیں سکتے بات ہی نہیں کر سکتے ہمیں الیکشن لینڈے کا حق نہیں ہے دیکی امیدوار اسماعیل گجر ان کی بات آپ نے سنی ان کی جانب سے دشمن کی زبان بولی گئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کہ کیا مطلب اس حکومت کے سامنے ہم کوئی بات ہی نہیں کر سکتے آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی تو میں انڈیا کو پکاروں گا کیونکہ آپ سے تو بھارت والے بہتر ہیں اسماعیل گجر صاحب کی بات آپ نے سنی کس قسم کی بات انہوں نے کر دی مطلب اپنی حکومت سے چلیں اگر کوئی امید نہیں تھی تو آپ پولیس سے بات کریں کانون نافذ کرنے والے اداروں سے بات کریں یہ کیا کہ آپ دشمن کی زبان بولنے لگیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں انڈیا سے بات کروں گا میرا خیال ہے یہ بہت ہی افسوسناک سٹیٹمنٹ ہے اس کی مذہبت ہونی چاہیے مسلم نون کی لیڈرشپ کو کرنی چاہیے لاکھوں کشمیری پچھلے بہتر چوہتر سال میں اپنی جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں اور جمعوں کی سیٹ پر لڑنے والے ایک شخص جو کہیں کہ ان سے وہ اچھے ہیں تو اس پر اب فوری طور پر الیکشن کمیشن کو بھی ایکشن لینا چاہیے یہ میری ذاتی رہا ہے کہ آپ بہتر طور پر بلاس سکیں گے پاکستان مسلم نون کی جو الیکشن کی کمیٹی ہے ان کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے کہ ان کے لیڈر میڈیا پر کھڑے ہوکے وہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ آپ آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہیں اور جمعوں کے لیڈر ہیں یعنی کہ جمعوں کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں وہ اچھے ہیں کم از کم یہ نہیں کر رہے ہیں نہیں واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس پر سب سے پہلے تو مسلم نون کی لیڈرشپ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے الیکشن کمیشن بھی ایکشن لے اور بھی بہت سارے قانونی طریقے ہو سکتے ہیں اس کے اوپر ایکشن لے لیکن سب سے پہلے مسلم نون کی قیادت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے ان کی مضمت کرنی چاہیے ان کی بلکہ ٹھیک ٹھا قسم کی کلاس ہونے چاہیے کہ کون سا ایسا ایسا کون سے حالات تھے جس کے اوپر آپ نے یہ بیانات دے دیئے ہیں اور اس طرح کی بات کر دیئے ہیں اس طرح کا اگر الیکشن ہوگا اور اس کے اندر پھر ہم بار بار اس طرح کے جملے سنیں گے کبھی ہم پاکستان میں مسلم نون کے سیاستدانوں سے اس طرح کے جملے سن رہے ہوتے ہیں بعض اوقات بہت آگے کی آگے بات کر لیتے ہیں اور کبھی کبار جو ہے وہ ایسی بات کر لیتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں زوم آئے نے ہمارا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا لیکن اس کو اس طرح سے غلط سمجھا گیا لیکن یہاں جو انہوں نے کہا ہے اس کے اندر کوئی ابحام نہیں ہے بہت کلیر کٹ انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے تو میں اس کو دورانا بنی چاہتا مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا کہ اس بات کو دورائے جائے لیکن اگر ان کو اتنا ہی ہمارا خیال ہے اور یہ اتنی ہی ہمیں چھوٹ دینا چاہتے ہیں کہ ریفرینڈم ہو تو کم از کام یہ تو دو کام تو کریں نا ایک کو یہ جو پی او جے کے میں جو دھونگی الیکشن کرا رہے ہیں ان کو فیر کریں اس میں سے پہنچ کوئی بتا لیں نمبر دو یہ کہ اس الیکشن میں صرف وہ سیاسی جماعتیں حصہ لے سکتی ہیں جو پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کی حمایت کرتی ہیں جو نیشنلسٹ ہیں یا جو پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں وہ پارٹیاں بین ہیں ان کو اجازت نہیں ہے الیکشن میں حصہ لینے کی لہذا آپ دیکھیں کہ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے پیپلز پارٹی ہے تحریک انصاف ہے جماعت اسلامی ہے سو میں سو کے ڈیشت گرد تنظیم تحریک لبیٹ پاکستان بھی ان الیکشن میں حصہ لے رہی ہے نہیں تو یہ ایک ڈھونگ ہے اور یہ ایک لونک آف ہے ریفرینڈم کا اس نے تو لگتا ہے کہ یو این کی ریزولوشن سے نہیں پڑی پاکستان نے 1948 دسمبر میں یو این کو ریکویسٹ کر کے پلیبی سائیڈ بیچ میں سے نکلوا دیا تھا اور اس کو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ جو ہے جو ہم کہتے تھے کہ یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے اس میں تبدیل کرنے کا تو ذمہ دار پاکستان خود ہے لیکن یہ لوگوں کو نہیں بتاتے اب جھوڑ بولتے ہیں پاکستان میں کس طرح سے بھگاوت کے سور بلند ہو رہے ہیں وہ ہم آپ کو اپنے ریپورٹ کے مادیم سے لگاتار دکھا رہے ہیں لیکن اس خبر کے ایک پہلو کو سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے پاکستان کی سیاست سے جڑا ہوا پہلو ہم آپ سے بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل نواز کی اپادھیاکش مریم نواز اگر یہ کہتی ہیں کہ پی اوکے میں آزادی کے ناروں کو اگر وہ صحیح بتانے لگتی ہیں اور ایک طریقے سے حسرت بھری نگاہوں سے امید بھری نگاہوں سے بھارت کی طرف دیکھنے لگتی ہیں تو بھارت کے لحاظ سے ایک اچھی خبر ہے لیکن ایکسپرٹس کہتے ہیں پاکستان کی سیاست کے لحاظ سے اس سے بری خبر نہیں ہو سکتی کیا پاکستان ایک اور ٹوٹ کی طرف بڑھ رہا ہے پاکستان نے پی اوکے میں چناو کو کروا دی لیکن عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے ان چناووں میں جس طرح کی ہنسہ اور دھندلی کی اس کے بعد پی اوکے میں کچھ اس طرح کا غصہ پھوٹ رہا ہے ویسے پاکستان میں جس طرح امران خان کی لوگ پریتا لگا تارگیر رہی ہے پی اوکے میں لوگوں کو لوگ تانترک اور بنیادی ادھکار تک نہیں مل رہے پی اوکے کو بھارت میں ہی اپنا تارلہار نظر آ رہا ہے اب ذرا ان ناروں کو گوھر سے سنی پی اوکے میں کیا چل رہا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائیں سبسکرائب کریں شیئر کریں ہمیں نیت ہے آپ کے سپورٹ ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا اچھی بات بولی آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھا تھوڑا سا مار دیجئے مار دیجئے ایک بار مار دیجئے ٹاٹا ٹاٹا موسک MOR